کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لے نہ لانت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا حضرت علیہ سے نے پیسے دیئے تھے دو روایتیں ایک تو حضرت علیہ سے محر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علیہ خود نبی کی کفالت میں تھے نسکین تھے غریب تھے کچھ بھی نہیں تھا تو بیٹی دے دی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا تو آپ کا د اگر اتنا غریب ہے کمبخت ڈبل بیٹ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ اور ڈینر سیڈ بھی نہیں خرید سکتا واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو بولے جب در پاس دیلہ نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو کیونکہ میں اس کو منوس اس لئے کہہ رہا ہوں کمبخت ہے کچھ بھی نہیں مگر ہاتھ کہاں مارے گا کیونکہ میرے پاہ لڑکے آتے ہیں نا کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں ہاں جہیز جو نبی نے دیا نا وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے وہ تو بہت مسکین تھے تو اگر کسی کا داماد اتنا مسکین ہیں لوگ اس کو رشتہ دیتے نہیں ہیں اور اب وہ اچھا ہے آپ سمجھ رہے مسکین تو بہت ہے مگر بڑا نائس پرسن ہے بڑا تمیزدار آدمی ہے پھر بھی نہیں دیں گے یہ مجھے پتا ہے کچھ دن پہلے دیکھیں ایک مفتی بات مولا علی کی کرنا آگے مثال کہہ دے دیا میں نے کہا تمہارا کامی عقیدت بیان کرنا نہیں ہے تمہارے بڑے کو بھی علم غیب کے مسئلے پر سرکار کے علم کے ساتھ بچوں کا تشبیح دے دیا تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ ذکر کس کا چل رہا اور بات کیسی کرنی چاہیے کوئی توقف ہوتا ہے ایک تسلسل بیان میں کرتے چلے جار جس میں اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ بات حضرت مولا علی کی مثال پر آ رہی ہے اور اگر ایسا لوگوں میں اشتباہ ہو رہا ہے تو سامنے آ کر وزاعت کریں اس کی وزاعت کریں کہ یہ مقصد یہ تھا کیونکہ آپ متقلم ہیں اہل سنت کے وہاں یہ نہیں ہے ہمارے وہاں بولنے سے پہلے دل و دماغ اس پر غور کرتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں ان کی بارگاہ مصطفیٰ میں رسائی کتنی ہے جب سرکار کا عشتہ سامنے آتا ہے تو بندہ مکمل طور پر افزر ہو جاتا ہے موتات ہو جاتا ہے پھر وہ جملہ دیکھتا ہے کہ کس کے بارے میں کیا جملہ کہنا ہے اور ذہن میں وہ پاکزگی لانی ہے جب ذہن ان کے اثر اور عظمت سے متاثر ہوگا جب تو آپ اچھی الفاظ زبانوں کو دے گا جب ذہن میں ان کا تاثر آمیانہ رہے گا تو یہی بلندر ہوگا جو ہوتا جا رہا ہے